دوسرا پہلے ان کا مصیبتوں پر صبر کرنا جب آدمی دعوت دیتا ہے تو دعوت میں مصیبت آتی ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں اور لوگوں کو صبر اور حق کی وسیعت کرنے والے ہیں جب انسان حق کی وسیعت کرے گا حق پھیلائے گا تو یہی دعوت ہے ایمان یہ تغذیہ علمی ہے ایمان علم ہے اور اس کے بعد عمل سالح یہ تعلق باللہ کا ذریعہ ہے اب اللہ کے دین کی تب دعوت دینا یعنی حق کو پھیلانا تو جب بندہ حق پھیلائے گا تو لوگوں کے مزاج لوگوں کے نظریات کے خلاف کوئی بات ہوگی بھلے وہ وہی الہی ہے تو آدمی اس کو برا بھلا کہیں گے ڈاٹیں گے پھٹکاریں گے یعنی دوست بھی دشمن ہو جائے گا تو وہاں صبر کی ضرورت ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائش میں گھر سے نکال دیے گئے قوم نے ٹاٹا پھٹکارا آگ میں ڈالے گئے لیکن ان آزمائشوں پہ صبر کیا اسی لئے حسبن اللہ و نعم الوکیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب آگ میں ڈالا جانا تھا تو لوگ اپنی مدد کے لئے جب پیشکش کر رہے تھے کہا حسبن اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اسے اس وقت پڑھا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَهُمْ فَزَادُهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور غارِ ثور میں جب تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا رَنجْنَا كَرُو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مسیبت پر صبر کرنا دعوت میں آنے والی مسیبت پر صبر کرنا وہ مسیبت چاہے اپنوں کی طرف سے آئے چاہے غیروں کی طرف سے آپ دیکھئے کہ جو حق پیش کرتا ہے اس کو مسیبتیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں دعوت میں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے بھلے ایک دو ان کے ساتھ امان لانے والے ہوتے بعض نبی ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا دعوت میں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دعوت دینا ہمارا کام ہے یہ نہ کہیں کہ فلان صاحب اتنے دن سے تبلیغ کریں کوئی فائدہ نہیں اگر وہ تبلیغ کریں تو ان کے ذمہ داری ادا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے گا وہی ہدایت پائے گا دعائی کا دل نرم ہوتا ہے اپنے مدعو کے تعلق سے اور یہ نرمی انبیاء کے اندر تھی تو مسئیبتوں پر صبر کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکالے جانے پر قوم کی پھتکار پر آگ میں جلائیں جانے پر یعنی بڑی بڑی مسئیبتوں پر صبر کیا